السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ کیا عورتوں کو مارنا یہ جائز ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت سے ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھانا عورت پر جائز ہے یا عورت کو گالی وغیرہ بھی دیتے ہیں تو کیا عورتوں کو گالی وغیرہ دینا جائز ہے کی نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو عورت مرد کو حاکم بنایا ہے لیکن گالی دینے کی اجازت یا مارنے کی اجازت اللہ نے نہ دی ہے اور نہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہاں بات جگہوں پر مارنے کے ذکر آیا ہے مارنے کی اجازت شریعت نے دی ہے لیکن وہ کیسا مارنا ہے میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا مارنے کی اجازت عورت کو دی ہے کہ وہ شوہر اپنی عورت کو مار سکتا ہے لیکن کیسے مار سکتا ہے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلی چیز گالی دینا ہے کوئی بھی مرد یا کوئی بھی انسان کسی کو بھی گالی نہ دے گالی دینی کی اجازت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے اور گالی دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جو انسان کسی کو گالی دیتا ہے وہ دوسروں کو نہیں لگتی ہے بلکہ خود کو لگتی ہے آپ گالی ذرا تصور میں سوچیں جو گالی آپ کسی کو دیتے ہیں وہ گالی کیا ہوتی ہیں اور ایسی ایسی گالی دیتے ہیں کہ جسے ہم ویڈیو پر بیان بھی نہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی عورت کو گالی نہ دے اور گالی کسی کو بھی نہ دے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید فرمائی ہے گالی دینے والوں کے لیے تو ہمیں گالی کسی بھی صورت میں نہیں دینا ہے رہی باق مارنے کی تو آج جسا لوگ مارتے ہیں بعد اوقات لوگ بیلٹ سے مارتے ہیں اجازت شریعت نہیں دیتی ہے اور نہ ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ اپنے عورت پر ہاتھ اٹھائیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ عورت کو مارنے والا ایسے ہی ہے جیسے تھوک کر شاٹنے والا ہو یہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے کہ عورت کو مارنے والا ایسے ہی ہے جیسے تھوک کر شاٹنے والا ہو ابھی انسان عورت کو مارتا ہے مارنا ہے پھر رات میں سونا بھی اسی کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا تو مارنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے لیکن بعض جگہوں پر دیتی ہے کہ آپ اگر زیادہ ہو جائے اور مارنا ہی پڑے اس سے بغیر کام نہ چلے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ مارنا ہے تو ایک چھڑی لی جائے وہ چھڑی نہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے نہ اس سے پتلی ہونی چاہیے اور انگوٹے سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے اور ایک ہاتھ سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے اتنی بڑی لکلی سے آپ اپنی عورت کو مار سکتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مارنا کیسا ہوگا حالانکہ صرف بتایا گیا ہے کہ ضرورت پلے تو آپ اس طریقے سے مار سکتے ہیں لیکن بیلت وغیرہ سے لاکھے وغیرہ سے ہاتھ وغیرہ سے مارنا اس بات کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے لیکن یہاں پر میں عورتوں سے بھی ایک بات کہنا چاہیتا ہوں کہ آپ مردوں کے سامنے جب مرد گصے میں ہو تو اس کے سامنے سینہ چوڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مرد جب گصے میں ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خاموش رہیں اور زیادہ زبان درازی عورتیں بالکل نہ کریں کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر عورت کی آواز اس کے شوہر سے زیادہ بلند ہوتی ہے اس کے شوہر سے زیادہ تیز ہوتی ہے اللہ اس گھر میں کبھی برکت کا نزل نہیں فرماتا اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر سے زبان نہ لڑائیں اور جب شوہر گصے میں ہو تو اس کے سامنے سینہ چوڑا نہ کریں چھاتی نہ تانیں اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کریں شوہر جو ہے وہ اپنے عورت کی عزت کریں عورت دل کے سکون دل کے چین اور دل کے قرار کا نام ہے تو اس کی عزت کریں عورت نہ پیر کی جھوٹی ہے اور نہ سر کا تاج ہے عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے اسے دل کے اندر رکھیں لیکن اس کے اوپر ظلم نہ کریں اور نہ اسے ماریں شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ اپنی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائیں بات موقع پر دی گئی ہے کہ آپ مار سکتے ہیں جب زیادہ ضرورت پڑے لیکن وہ مارنا کیسا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی طریقے سے مار سکتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیواروں مجھے امید ہے کہ میرے ویڈیو آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ